جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نیکس ویڈیو میں ہم جائیں گے دیرہ سے الممزر بیج اور الممزر ایریا میں تو جیسی آپ انفینٹی بریج سے ترتے ہیں تو آپ کو یہ لوکیشن ملتی ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے رائٹ سائیڈ پہ دبائی ہوسپیٹل بھی ہوتا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ دیرہ کے ایریا ہے اور ابو ہیل بطلب فیمس ہے یہ جو ایریا جس ایریا میں ہم ہیں ابھی اور ہماری ادھر لیفٹ سائیڈ پہ وارٹر فرنٹ مارکٹ بھی ہے جو ابھی ادھر نہیں بنی ہے اور پام دیرہ بھی ہے تو یہ سگنل ہم جائیں گے سیدھا الاتور ٹھیک ہوگا یہ سگنل ہم گئے سیدھا ایکس کے بعد ایک اور سگنل ملے گا وہ سگنل الاتور سیدھا ٹھیک ہے ابھی یہ جو رائٹ سائیڈ پہ رہی ہے یہ ابو ہیل کہہ رہی ہے آپ جب ابو ہیل دیرہ کے کسی بھی ایریا میں ہو جب آپ ہیڈنگ ٹوورڈز سی آتے ہیں نا سمندر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہ روڈ ملتا ہے جس کا نام ہے الخلیج سٹریٹ یہ انفینٹی بریج جدھر دیرہ والی سائٹ پہ افترتا ہے تو ادھر سے سمجھلے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم نے اسی سٹریٹ کو پکڑ لیا سیدھا سیدھا تو اب جو ممزر ہے ممزر کے رئیے میں بہت پیارا بیچ ہے اوپن بیچ ہے اور ادھر ممزر پارک بھی ہے اگر آپ نے پارک میں آنا ہو تو پارک میں جا سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی ٹکٹ ہوتی ہے وہ نول کارڈ سے آپ پے کر سکتے ہو نول کارڈ وہ کارڈ ہوتا ہے جو آپ آر ٹی کوئی بھی سروس یوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو بس میٹرو پارکنگ جو نول کارڈ جو ادھر کے ریزڈنٹ ان کو پتہ ہے اور آپ کو ایزیلی مشین سے مل جاتا ہے جدھر بھی بس ٹاپ ہوتا ہے مین جو بس ٹیشن ہے نا ادھر سے وہ مشین ہوتی ہے ادھر آپ تھوڑے اس کی پانچ درم فیس ہوتی ہے پانچ درم پلاس ٹاپ آفیس ڈالو تو آپ کو وہ مل جاتی ہے یہ سگنل ہم سیدھا ابھی ہمارے سامنے آئے گا راؤنڈ اپوٹ کیونکہ جی پی ایس ہمیں اور جگہ سے لے کے جا رہا ہے اور ہم نے ادھر جی پی ایس کی نہیں سننی کیونکہ وہ لوکیشن میں نے اور جگہ کی لگائی ہوئی ہے تو اس فرن سے جی پی ایس بولے گا کہ انٹر در راؤنڈ اپوٹ انٹیک فرسٹ ایکزٹ ٹو ورڈ دی نائنٹی تیری الوہیدہ سٹریٹ ہم نے ادھر جانا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ادھر جائیں گے ہم نے تو جانا ہے ممزر تو ممزر کا یہ دیکھیں سائن بورڈ پہ بھی یہ میں نے فریز کیا آپ کے لئے الممزر کا سیدھا ہے ہم ہورا لانس اور المزر تو جائے نہیں رہے ہم تو جا رہے ہیں الممزر تو ممزر ہم جائیں گے سیدھا کیونکہ یہ لوکیشن لگی ہوئی ہے شہر جا کے ایکچول میں تو اس وجہ سے وہ شارٹ پاڑ رہا ہوگا تو وہ سجیسٹ کر رہی ہے ڈی نئس کے لئے ہیں مجھے رہا ہیٹھا کیوں گے سٹریٹ دی نائیری ڈی نائیری ثریق پاڑ رہا ہے اس سے آپ کے لئے پتہ چل جاتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے ایگزیکٹ ریکی ہوگی تو وہ صحیح صحیح بتائے گا تو لوکیشن شارجہ کی لگی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے تر سے ایکست کروی ہے ممزر کی لگی ہوئی ہے یہ راؤنبورٹ ہم جائیں گے سیدھا ابھی ہی ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو اریا یہ بوہیل کا ہے جو آگے ہے وہ الوہیتا کا ہے اریا اس کے بالکل فرانٹ پہ ممزر بیچ ہے ممزر اوپن بیچ ہے ادھر پارک بھی ہے ادھر کچھ کچھ سنیک شاپس بھی ہیں لوگ ادھر آتے ہیں پہلے ادھر فیلی ہوتی تھی وہ بڑی فیمیز تھی ابھی بھی ہے لیکن ابھی انہوں نے لوکیشن تھوڑی چینی کیا لیا کا مجھapat ہے اہم دیں گے چیزdan ڈاب رائٹ ساکتے ہیں اللہ ہوتی جگہ bueno رائٹ سفرکتہ ساکوتہ ج بھی ہے دخلاو اور ایڑوں کو جفت Creative وں کو جب الطعام پا対 اللہ ہوتی ساکتے ہیں جو دخلاو ساکتے ہیں کیونکہ میری ڈیوکے میں لیکن اشار جا کے اور یہ منظر بھی جارہا ہے یہ اس سین بار جو جو گزرا تھا براؤ没 اللقا ہے ادھر سے آپ سیدھے بھی جا سکتے ہو ادھر سے آپ رائٹ بھی جا سکتے اور لیفت بھی جا سکتے تو یہ آپ کو ممزر بیچ پہ ہی لے کے جائے گا دیکھو آپ کو دیکھو ادھر سمندر کا بھی بیچ نظر بھی آ رہا ہے ادھر بھی جائے پہلا شکنل آئے گا ادھر سے آپ لیفت ہوتے ہیں تو بلکل فرنٹ پہ آپ کو بیچ ملتا ہے ٹھیک ہے ممزر بیچ ادھر آپ جائیں نہائیں پارٹی کریں بار بی کیوں کریں جو مرضی کریں ممزر بیچ میں کے علاوہ جو ممزر پارک ہے بیچ میں اس میں باربیگو کے بڑے اچھے سپورٹ بنے ہوئے ہیں بڑے اچھی جگہ ہیں وہ بھی آپ ادھر جا کے باربیگو کر سکتے ہیں ابھی جو جو رائٹ سائیڈ پر ایری ہے یہ دیر آکے ایری ہے یہ بڑا فیمس ایری ہے یہ تو اس کے ٹاؤن ہے جس طرح سوسائیٹی کہہ لیں پاکستان انڈیا میں بولتے ہیں ہم یہ سوسائیٹی ہے لیکن اس کے آگے کمرشل ایری ہے جو فیمس اس کے کچھ سپورٹ ہیں وہ ہے ابو ہیل میٹرو سٹیشن ابو بکر میٹرو سٹیشن پام دیرہ بنی آنس یہ سارے جو سٹاپ ہے نا یہ فیمس فیمس پوائنٹ ہے اس کے دیرہ کے اور اس میں کلوت کی مارکٹ بھی ہیں اسی کی مارکٹ بھی ہیں ہر مطلب یہ شاپس ہیں اور بڑا بہت بڑا ایری ہے یہ ابھی یہ دیکھیں یہ جو سائن بورڈ آ رہا ہے اس پہ سیدھا جانا ہے الگسیس جانا ہے سیدھا ممزر جانا ہے لیفٹ اور ابو ہیل جانا ہے رائٹ کیونکہ میں شارجہ جا رہا ہوں تو میں سیدھا جاؤں گا مید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ